سمدر کا ایک لیڈر یعنی کارگو جہاز گیلیکسی لیڈر اس جہاز کو لال ساگر میں ہوتی ودروہیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے ہماس کے ہمدرد بنے ہوتی ودروہیوں نے اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے قریب پچیس کرو میمبرز کو بھی بندھک بنایا ہے خود ہوتی نے ایک ویڈیو جاری کر اپنے خطرناک ارادے ظاہر کیے ہیں گازہ جنگ میں ہوتی کی اس کرتوت سے کہیں جنگ اور نہ بھڑک جائے اب ڈر اسی بات پر ہے سمندر کے لٹھینوں کا مشن آتنگ گازہ جنگ کے بیچ گیلیکسی لیڈر پر قبضہ لال ساگر میں ہوتی کا آتنگ دیکھنے میں یہ تصویریں کسی ویڈیو گینگ جیسی لگتی ہیں پر یہ نئی حقیقت ہے ہوتی ودروہیوں کے خوفناک انداز کی لال ساگر میں ان کا آتنگ ہماس کے کسی خوفناک ارادو جیسا ہی ہے اب ان تصویروں کو بینہ رکھے پورا دیکھئے وشاال لال ساگر میں ایک جہاز دھندلاتا ہوا نظر آ رہا ہے کسی خطرے کی آہٹ سے بے پرواہ اچانک ایک ایم آئی سیونٹین ہریکاپٹر گرچتے ہوئے گیلیکسی لیڈر کے پیچھے آتا ہے مقصد کسی آتنگ کی واردات کو انجام دینا ہے کچھ دیر پیچھا کرنے کے بعد یہ ہیلیکاپٹر جہاز کے اوپر دبے پاؤں کھڑا ہو جاتا ہے ہوتی ودروہی ایک ایک کر فورتی سے باہر آتے ہیں ہیلیکاپٹر جہاز پر ہوتی ودروہی کو اتار کر واپس مڑ جاتا ہے بس اب یہی سے آتنگ کی نئی تصویریں تیار ہوتی ہیں ہوتی ودروہی ہاتھوں میں آٹومیٹک گنٹس لیے گیلیکسی لیڈر کے کرو میمبرز کے اور بڑھ رہے ہیں اس بیچ یہ لوگ فائرنگ بھی کر رہے ہیں بندوک لہراتے ہوئے اللہ اکبر کے ناری بھی لگتے ہیں جہاز کے بھیتر اب سناٹا ہے گیلیکسی لیڈر پر ہوتی ودروہیوں کا قبضہ ہو گیا ہے گیلیکسی لیڈر کو بندوک کی نوک پر کسی گپت جگہ لے جائے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سین پوری طرح فلمی ہے گاجہ جنگ کے دوران ہوتی حماس کے ہمدرد اور اب ہمسفر بھی بن گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ کارگو شپ ترکیہ سے بھارت کی طرف آ رہا تھا خاص بات یہ ہے کہ ہوتی نے یہ جہاز اسرائیلی سمجھ کر ہائیجیک کیا اور پچیس لوگوں کو بندھک بنا لیا ہوتی ودروہیوں نے اپنے بیان میں قبول کیا ہے کہ یہ جہاز انہوں نے ہائیجیک کیا ہے اس کے پیچھے ان کا مقصد فلسطین کے لیے حماس کا ساتھ دینا اور اسرائیل کو چتاب نہیں دینا ہے حلقہ اسرائیل نے ہوتی ودروہی کے دعوے کو بخواس بتاتے ہوئے صاف کر دیا کہ یہ جہاز ان کا نہیں ہے جبکہ ایران پر اسے ہائیجیک کرنے کا الزام بھی لگایا ہے جس ہیلی کافٹر سے ہوتی ودروہی اترے تھے اس پر فلسطین کا جھنڈا بھی بنا ہوا تھا جاپان نے بیان جاری کر ہوتی ودروہیوں سے گیلیکسی لیڈر کو چھوڑنے کی اپیل کی ہے فلال یہ ایک جاپانی کمپنی کو لیس پر دیا گیا تھا اسرائیل کے ودیش منطرہ لے کے مطابق جہاز پر یوکرین، بلگیریہ، فلیپینز اور میکسکو کے 25 ناغرک سوار ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہوتی ودروہیوں کو شیعہ بہت دیش ایران کا سمرتن ملتا رہا ہے سوال ہے کہ کیا اب ہوتی ودروہیوں کی یہ حرکت کسی نئی جنگ کا آگاز تو نہیں ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کارگو جہاز گلیکسی لیڈر کا سمند تیرہ دیشوں سے کیسے ہے کیسے ہوتی نے ایک بار پھر لال ساگر میں دہشت پھیلائی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ جہاز ترکیہ سے چلا تھا جسے بھارت کے پیپا واو پورٹ تک پہنچنا تھا جبکہ ہوتی ودروہیوں کا سمند یمن ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ جہاز برٹین کی کمپنی کے نام ریجسٹرڈ ہے خبروں کے مطابق اسرائیل کے ایک کاروباری کا بھی اس جہاز میں حصہ ہے حالانکہ جاپان کی کمپنی نے اسے لیس پر لیا ہوا ہے گلیکسی لیڈر میں بہاماس کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے اس جہاز کے کرو میمبرز میں یوکرین، بلگاریا، فلیپینز اور میکسیکو کے ناغرک بتائے جا رہے ہیں جبکہ مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہوتی نے ایران کی مدد سے یہ جہاز ہائیجیک کیا ہے ہوتی نے فلسطین اور ہماس کے سمرتن میں اس گھٹنا کو انجام دیا ہے تو ایک لیڈر اور تیرہ دش اس میں انوالو ہیں زینیورز زینیورز